کیا ٹی ایل پی میں کچھ اندرونے خانہ اختلافات چل رہے ہیں اس کی بنا پر لوگ الگ ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب کے جانے سے جو ووڈ بینک ہے وہ متاثر ہوگا کیونکہ کچھ شخصیات کا اپنا ووڈ بھی ہوتا ہے اور وہ تقریباً تین چار ہزار کے مارجن سے ان کو شکست ہوئی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا پی ٹی ای ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر جو کارکن یا کوئی لیڈر مجود ہے تو وہ اس وقت تک تو پاک صاف ہے وہ بڑا موتبر ہے جیسے ہی وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر طرح طرح کے الزامات بھی اور ان کے خلاف کافی پرپرگنڈے بھی کیے جاتے ہیں تو کیا کرین پارٹی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ کیونکہ جذبادی قسم کے کارکنان ہیں تو کیا عاطف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی کوئی کمپین کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ بہت ساری سرپرائز ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا پھر عاطف صاحب والا سین ہوگا دوبارہ یا کہ جو آپ کے ورکر پہلے سے موجود ہیں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خورم ابن شپیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نارتالحق شاہ صاحب ان سے گفتگو کریں گے ٹی ایل پی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سار جی والیکم صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سار جی کیا حال چالیں آپ کے طبیعت اور مزاہ شریف سب سے پہلے جو آج کی صورتحال چل رہی ہے ان دنوں اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جو ملک امانت راو صاحب ہیں وہ اور ان کے علاوہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ٹی ایل پی سے الیدگی اختیار کر چکے ہیں اور پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ملاول بٹو صاحب کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ٹی ایل پی میں کچھ اندرونے خانہ اختلافات چل رہے ہیں اس کی بنا پر لوگ الگ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نی جناب تحریک لبی پاکستان میں اندرونی طور پر کوئی اختلافات نہیں چر رہے ہم پہلے کی طرح بلکل یک جاہ ہیں اور اپنے نظریے پر کام کر رہے ہیں جہاں تک بعد ملک امانت راول صاحب کی ہے یا سید عاطف شاہ صاحب کی ہے عاطف شاہ صاحب تو بسیکلی الیکشن سے چند دن پہلے ہی تحریک لبی پاکستان میں شامل ہوئے تھے چونکہ یہ ٹکٹ ہم نے پیر احسن محمود شاہ صاحب کو دیا تھا اور شاہ صاحب تحریک کی جانب سے پی پی پانچ میں امیدوار تھے عاطف شاہ صاحب ان کے قریبی عزیز ہیں کزن ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ٹکٹ انہیں دیا جماعت نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا چونکہ شاہ صاحب پہلے جو ہیں مسلم لیگ نون میں تھے اور وہاں سے انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور وہ اس طرف آگے احسن شاہ صاحب کا کندہ استعمال کر گئے ملک امانت صاحب جو ہیں وہ بھی میجر گروپ میں پہلے تھے اور پھر تحریک لبی پاکستان میں شامل ہوئے دو الیکشن انہوں نے تحریک لبی پاکستان کے ٹکٹ سے لڑے پہلی تو یہ بات ہے کہ کسی شخص کا کسی جماعت سے جانا یہ اس کا ایک سیاسی حق ہے انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جس جماعت کو مرضی جوائن کریں کسی کے آنے اور جانے سے جماعتیں جو ہیں مضبوط اور کمزور وہ نہیں ہوتی جو نظریہ کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں جو جماعتیں شخصیت کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے آنے جانے سے بڑا فرق پڑتا ہے لیکن جو جماعتیں نظریہ کی بنیاد پر میدان عمل میں ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا تحریک لبی پاکستان شخصی جماعت نہیں ہے یہ نظریاتی جماعت ہے تو ملک صاحب چلے گئے ہیں چونکہ وہ دو الیکشن پہلے ہار چکے تھے تحریک لبی پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے اور دو تحریک لبی پاکستان کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے اور بڑے کم مارجن سے جو ہے انہیں ہرایا گیا تو ظاہر ہے ایسی صورتی عالمی وہ تھوڑے سے قاروباری بھی ہیں تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ تحریک لبی پاکستان میں تو صرف سوابی ہے اور جو دنیاوی جزا ہے وہ کئی اور جا کر میری پوری ہو سکتی ہے تو وہ چلے گئے ہیں پیپرز پالٹی میں تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے لیکن یہ اب جب الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ ہم ڈٹ کر ملک صاحب کا بھی مقابلہ کریں گے اور دیگر لوگوں کا بھی مقابلہ کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب کے جانے سے جو ووڈ بینک ہے وہ متاثر ہوگا کیونکہ کچھ شخصیات کا اپنا ووڈ بھی ہوتا ہے اور وہ تقریباً تین چار ہزار کے مارجن سے ان کو شکست ہوئی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا دیکھیں یہ بہت اچھا ہو گیا ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس الیکشن میں بہت سے ہلکے ایسے تھے جہاں پر کچھ لوگ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ جی ہمارے پاس بہت ووٹ ہے اور جب ہم نے ٹکٹ نہیں دیا وہ اپنے طور پر کھڑے ہو گئے تو کسی کو دین ہزار ووٹ پڑا چار ہزار ووٹ پڑا تو میرا خیال ہے یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ہمارے لیے بھی ہمارے کارکنان کے لیے ذمہ داران کے لیے بھی اور ملک صاحب کے لیے بھی تو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کر اور آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ووڈ بینک تحریک لب بیک پاکستان کا پنڈی گہیو پی پی فور میں ہے یا ملک صاحب کا ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا آتف صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہی وہ شامل ہوئے تھے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت شامل ہوتی ہے تو اس کو فوراں سے ٹیگٹ علاکہ آئے بھی وہ ٹیگٹ کی غرض سے ہی تھے تو وہ الیکشن کے فوراں بعد چلے گئے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے اور کچھ لوگوں کا اس وقت یہ اتراز بھی تھا کہ ان کو ٹیگٹ کیوں دیا گیا اس حوالے سے کیا گیا دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ تجربات سے نہیں گزرتے تو آپ کو پھر اس فیلڈ میں آپ وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جس پہ آپ کو پہنچنا چاہئے تو تحریک لبیک پاکستان نے جو پہلا الیکشن لڑا دوہزار اٹھارہ کا اس میں بالکل عام لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دی اس میں تھوڑی سی مسائل ہمارے لئے یہ آئے کہ کہیں فیننشل بہت زیادہ مسائل ہمیں آئے تو کارکران نے کہا جی فلان کو ٹکٹ دیا جائے فلان کو ٹکٹ دی جائے اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہم نے کوئی ٹکٹ میں نے اپنی مرضی سے یا مرکز نے اپنی مرضی سے نہیں دیا ہم نے اسی بندے کو ٹکٹ دیا ہے جس کو ہماری مقامی باڈی نے مقامی زلے نے آگے تجویز کر کے بھیجائے جی اس بندے کو ٹکٹ دیا جائے ملک امانت صاحب کو بھی مقامی قیادت جو ہے وہ لائی اور میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور انہی کی تجویز پر ان کو ٹکٹ دیا گیا عاطف شاہ صاحب کو بھی ٹکٹ احسن شاہ صاحب اور وہاں کے مقامی جو ذمہ داران ہیں ان کے کہنے پر ٹکٹ دیا گیا کیونکہ ہم نے امیر محترم نے فیصلہ کیا تھا کہ مقامی لوگ جو فیصلہ کریں گے تو اس میں بعض ہمارے فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں جس طرح گجر خان کی سیٹ پہ ہم نے دو تین ٹکٹ جو ہیں وہ دیئے لیکن وہ اتنا اچھا فیصلہ ہمارا ثابت نہیں ہوا خصوصاً قومی سملی کا جو ٹکٹ تھا وہ تو ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کہ وہ سیٹ ہم بس جیت جائیں گے چونکہ وہاں جس آدمی کو ہم لا رہے ہیں قومی سملی کی سیٹ پر اس کا اپنا بہت بڑا ووڈ بینک ہے لیکن میرا خیال ہے وہ وہاں تو ہمارے حجی رمضان صاحب اگر وہ الیکشن قومی سملی لڑتے تو ان کے ووڈ ستر ہزار جیسے پلاس ہوتے تو انہوں نے چھتیس سنتیس زار ووڈ لی ہے تو کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہمارے درست ثابت نہیں ہوئے لیکن اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آئندہ ایسی غلطیاں ہم نہیں کریں گے نظریاتی لوگوں کو آگے لائیں گے اور خصوصاً یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکر نے بھی ہمارے ورکر کے لیے ایک اور مثال چھوڑی ہے کہ ہم تو ختم انبوت اور ناموسی رسالت کا علم لے کر الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے عمران خان کے نام پر الیکشن لڑا اور ایک دن کا موقع انہیں ملا ہے اور انہوں نے ڈبے جو ہے ووٹوں سے بڑھ دی ہیں بغیر کسی کمپین کے اور بغیر کسی کیمپ لگائے کے تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے لوگوں کو نظریات کی بنیاد پر جو ہے ہم نے آگے لے کر جانا ہے لوگوں کو آنا جانا لگا رہتا ہے بے شمار لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کم از کم ملک کمانت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی حالانکہ اس الیکشن میں میرے پاس دو بڑی شخصیات تھیں جو پی پی فور اور فائی سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن بار بار وہ میرے پاس آتے رہے بے شمار بیچ میں لوگ پڑے اور جنہوں کہا جی آپ ان کو ٹکٹ دیں ہم نے کہا نہیں ہم جو ہے پہلے بات کر چکے ہیں یہ ہماری جماعت کا وطیرہ نہیں کہ کسی کو ہاں کر کے ہم نہ کر دیں ہم نے اس بات کی جو ہے وہ پوری لاج رکھی ہے وفا کی ہے ملک کمانت صاحب نہیں کر سکے اور میرا خیال ہے جب قیام کا وقت آیا وہ سجدے میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے تو انشاءاللہ تحریک لبائک پاکستان میں سمیتا ہوں ان کے جانے سے اٹک میں تحریک کو اب بوست ملے گا آپ میرا موبائل دے سکتے ہیں بشمار ہمیں میسیج آ رہے ہیں اب جناب ہم برپور محنت کریں گے اور ان کو مزہ چکھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو کارکنوں میں ایک ازدراب بھی ہے تو میں آپ کے توسط سے اپنے ساتھیوں کو کہوں گا اختلاف رائے جو ہے شاہستگی میں آپ کریں لوگوں کا آنا جانا جماعتوں میں لگا رہتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں تحریک لبیگ پاکستان ایک سمندر ہے سمندر سے کترہ الگ ہو جائے تو وہ اپنی احسیت کھو دیتا ہے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ تحریک لبیگ پاکستان پہلے سے زیادہ ووٹ لے گی اور زیادہ میند کر کے اپنے مقام پہ کھڑی رہ گی چونکہ ابھی جو سینیریو قومی سطح پر بن رہا ہے کہ پیپس پارٹی کو وزیر اعظم کی سیٹ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے ملک امانی صاحب نے شاید سمجھا ہو کہ وزیر اعظم اگر بلاول بھٹو صاحب بن جاتے ہیں اور پیپس پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں انہیں اکاموڈیٹ کر دیں تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ اسی ایٹ مل جائے لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ ملک صاحب کا یہ فیصلہ سیاسی طور پر ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان دے سیر ادھر ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ پی ٹی ای ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر جو کارکن یا کوئی لیڈر مجود ہے تو وہ اس وقت تک تو پاک صاف ہے وہ بڑا موتبر ہے جیسے وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر طرح طرح کے الزامات بھی اور ان کے خلاف کافی پرپرگنڈے بھی کیے جاتے ہیں تو کیا کرین پارٹی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ کیونکہ جذباتی قسم کے کارکنان ہیں تو کیا آتیف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی کوئی کمپین کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے اس طرح مختلف ذہنوں کے لوگ ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں بعض جذباتی نوجوان ہوتے ہیں والہانہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے اپنی جماعت کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے سیاسی ہر انسان کو آزادی حاصل ہے وہ جس کو ووٹ دینا چاہے جس کے ساتھ جانا چاہے ہم اپنے نظریے کی ترویجی و اشاعت کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور لوگ شامل کریں گے ابھی بھی ہمارے پاس بڑے سرپائز ہیں بہت سے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو انشاءاللہ یہ جون جون آگے وقت آئے گا اور یہ جو بے یقینی کے بادل ہیں یہ چھٹیں گے وہ میدان عمل میں ہوگی میں کارکنان سے یہی کہوں گا کہ آپ اخلاقیات کا دامن بلکل حادثے نہ جانے دیں اور ملک صاحب نے ایک اچھا وقت ہمارے درمیان گزارا ہے لیکن نئی جماعت میں جا کے ملک اماند صاحب کو یہ پتہ چلے گا تحریک لبیک کتنی درویش جماعت تھی جس نے نہ ٹکٹ کے لیے فنڈ لیا ہے نہ امیر محترم کے لیے کبھی فنڈ لیا ہے نہ کوئی اور فنڈ اور بلکل خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضاق کی خاطر ملک اماند صاحب کا الیکشن ہمارے لوگوں نے لڑا ہے اور اب زہرہ وہ جس قسم کی پارٹیوں میں گئے ہیں پھر پارٹی فنڈز بھی ہوں گے چونکہ پہلے بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ میجر صاحب کے ایٹی ایم ہیں لیکن تحریک لبیک پاکستان میں آئے تو کوئی ایٹی ایم نہیں ہے یہاں تک کہ ہم نے ان کی کمپین بھی چلائی ہے تو میرا خیال ہے دو دفعہ جو تین دفعہ ان سے ملاقات ہوئی چائے اور ایک مرتبہ ان کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا اس کے علاوہ اور کوئی بات ملک صاحب یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ہماری کسی قیادت نے یا کسی ذمہ دار نے ان سے پیسوں کی کبھی ڈیمانڈ کی ہو یا کبھی ملاقات کے لیے بھی گئے ہوں ملک صاحب یہاں میرے گھر سے اگر پتھر پھینکو تو ان کے گھر چلا جائے اتنے فاصلے پر ہیں لیکن آج تک جس دن پہلے انہوں نے میری جماعت میں شامل ہونا تھا وہ ایک ملاقات ان کے گھر میں ہوئی ہے میری اور ان کی اس کے علاوہ کبھی میں ان کے گھر نہیں گیا کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہم نے کھلے دن سے انہیں تسلیم کیا ہے اب رائیں جدا ہوگی ہیں قسمت میں یہی لکھا تھا میں یہی سمجھوں گا کہ تقدیر کا لکھا جو ہے وہ غالب آگیا ہے اور ہماری رائیں جدا ہوگی اخری سوال کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بہت سارے سرپرائز ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹیل پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق بھی کچھ شخصیات جو ہیں وہ پازر تول رہی ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو ان میں سے کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو ٹکٹ کی بیس پہ ہی آنا چاہ رہی ہیں تو کیا پھر آتف صاحب والا سین ہوگا دوبارہ یا کہ جو آپ کے ورکر پہلے سے مجود ہیں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا یا رہا ہے ٹکٹ لے کر اور جماعت چھوڑ کر چلا جائے ایسا نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ ایسا فیصلہ زندگی میں کر لیتے ہیں کیونکہ مشیر جو ہے نا وہ دائیں بائیں آپ کے ایسی ہو جائیں کہ جو ہر وقت آپ کو ڈراتے رہیں اور آپ کو یہ بتائیں آپ کا تو آگے مستقبیلی کوئی نہیں ہے اس جماعت کا مستقبیل نہیں ہے اس الیکشن میں بھی ملک صاحب بڑے مزترب تھے اور بار بار یہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جناب کیا ہوگا اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے ہم آگے نہیں جا سکتے لیکن میں اس وقت بھی ان کو یہ باور کراتا رہا کہ ہم نظریہ کی بنیاد پر میدانی عمل میں ہیں یہ دنیاوی جاہو جلال کیا ہے ملک صاحب پر اللہ نے بڑا کرم نوازی کی ہے رزق کی ان کے پاس بڑی فراوانی ہے اس چیز کی کوئی کمی نہیں اور تحریک کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ملک صاحب کو اللہ نے عزت بھی بڑی دی وہ غیر علماء اور مشایخ میں واجسے حسدان تھے جن کے لوگ ہاتھ بھی چونکتے تھے وہ کس وجہ سے ختم نبوت کی کاز کی وجہ سے تو بارال میں سمجھوں گا یہ تو بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے پہلے یا رسول اللہ کا نعرے لگاتے تھے اب ڈول کی تھاپ پر رخص کریں گے تو یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہوگا بہت شکریہ ساری آپ کا وقت دینے کا یہ تھے انیت الحقشہ صاحب اور گفتگو سنی آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس طرح کی شخصیات کے انٹریویو آپ کے خیدر پر پیش کرتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ